دیکھئے مجھے تو آپ کا نام دینا ہی پڑے گا کہ آپ کا مہمان تھا مجھ سے یہی جھوٹ بولا تھا اس نے خدا حافظ اور شبہ خیر میں اوپر گیا تو رابعہ دروازے میں کھڑی تھی اس نے پہلے مجھے اور پھر میرے ننگے پیروں کو دیکھا یہ کیا راز و نیاز ہو رہے تھے اس وقت میں نے خفت سے سر کھو جایا تم نے اگر ساری باتیں سنی ہیں اس نے دروازہ بند کر دیا باتیں تو سنی ہیں مگر اتنا جھوٹ سی کندر بابا جھوٹ نہ بولتا تو خود پھنس جاتا یہ غازی تو بڑا ہی چکر بات ثابت ہوا میری چھٹی صحیح شور مچا رہی تھی کہ خطرہ ہے خبردار خبردار تم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے تھے کالیب سے پوچھ لیتے اب مجھے رابعہ کو سب بتانا پڑا دراصل وہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ آج رات لالی کا مہمان ہوگا وہیں بیٹھا ہوا تھا مگر وابچی میں لوٹ کے لالی کرما والی کے پاس نہیں گیا مجھے یہ شک بھی تھا کہ وہ لالی کے ساتھ نہیں ہوگا اس کی تصدیق صبح نہیں ہو سکتی تھی رابعہ مطمئن نہیں ہوئی کیوں نہیں ہو سکتی تھی لالی صبح بتا دیتی جار مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں نے جلدہ کے کہا خلشتی تھی میرے ذہن میں جو مجھے پریشان کر رہی تھی میں نہیں رہ سکا اور معلوم کرنے چلا گیا تو کوئی گناہ کیا گناہ کی بات نہیں مالی کی مکان دیکھ لیتا تو کیا سمجھتا حجی جس کا جو دل چاہے سمجھے میں نے کہا اور مو تک چادر لپیٹ کے پاڑ گیا وہ کیا کہا ہے کسی نے ڈرتے نہیں دنیا میں مسلمان کسی سے سوائے اللہ کے اور بیوی کے ہاں کچھ دیر بعد رابعہ کی آواز آئی یہ غادی بلیک میرلر ٹائپ ہے میں نے چادر سے مو نکالے بغیر کہا میں سو رہا ہوں ویسے اس کا جواب ہے کہ واللہ عالم بسواب رابعہ انسی چھوڑوں کی طرح مو چھپا کے کیا سوچ رہے ہو لالی کرمہ والی کے بارے میں کوئی اطرال خواب میں بھی اسے دیکھوں گا سونے دو مجھے رابعہ بولی ایک شیر سنو میں اٹھ بیٹھا دیکھا اس لیے کہتا تھا کہ فون ضروری ہے ابھی غالب سے بات کر لیتے بلکہ غادی سے یہ بھی کوئی ایسا کام نہیں جو صبح پر نہ ٹالا جا سکے وہ مو پھیر کے سو گئی تم سوچتے رہو بلاخر میں بھی سو گیا رات کو میں نے اوٹ پٹانگ خواب دیکھے میں نے دو لنگڑوں کو دیکھا جو ٹیڑی لکیر بناتے ہوئے دوڑ رہے تھے ایک میرا پیچھا کر رہا تھا دوسرا لالی کا وہ اسی لباس سے شبہ خوابی میں تھی ایک لنگڑا دیلاور تھا دوسرا غادی اور وہ مقابلے پر اس ریس میں عصہ لے رہے تھے دوسرے خواب میں مجھے دیلاور خوالات کے اندر نظر آیا خوالات کے اندر ایک لاش بھی پڑی ہوئی تھی یہ ڈاکٹر شیلی کی لاش تھی اور دیلاور انسنس کے مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے خودکوشی کی تھی اپنے سکندر صاحب دیلاور والا خواب بدورہ رہ گیا مجھے یوں لگا جیسے میں ناتوئے ٹھنڈا پانی کھولنا بھول کیا ہوں اور خالص گرم پانی شاور سے میں یہ سب نہیں ہوگا تو میری سزا زیادہ سخت ہو جائے گی وہ جو فاقے میں ہیں اور جگی یا فٹ پات پر رہتے ہیں ان کو جیل کی سختی سے اتنا فرق نہیں پڑتا وہ تو عادی ہوتے ہیں اس نے متاثر ہوئے بغیر کہا چپ چاپ ناشتہ کرو ابھی آپ جیل نہیں جا رہے ہیں اور نہ میں جانے دوں گی ہاں تم خود جیلر سے کم ہو گیا اس وقت بھی حکم چلا رہی ہو مگر سرکار کی جیل میں جانا پڑا تو تمہارے دلائل کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ تم مجھے مکی بنا کے اڑا دو یا غائب کر دو اور پولیس کے ہاتھ میں خالی اتکڑیاں رہ جائیں وہ مو دیکھتے رہ جائیں کہ ملدیم کی در گیا لالی آئی تھی اچھا تمہارے خواب میں بھی آئی تھی میں نے رابعہ کی بات کے بیچ میں کہا وہ بہت پریشان ہے ڈائری کے نام ملنے سے قاضی سے پوچھنا ہے کہ اس نے یہ گھٹی آرکت کیوں کی آخر میں نے کہا خاتون وہ غالب جیسا صافی نہیں ہے وکیلوں یا ڈاکٹروں کی طرح اس پیشے میں بھی بدنام بدماش اور بد کردار لوگ ہوتے ہیں اس کے نزدیک کوئی عرکت کٹیا نہیں میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو بھی بریک مل کر سکتا ہے اور شایدی سی طرح آئی آشی کی زندگی گزار رہا ہے وہ نہ صحافت کا غاضی ہے نہ کبھی شہید ہوگا وہ گفتار کا غاضی ہے کردار کا نہیں اپنی صحافی برادری کے ساتھ تو وہ ٹھیک چلتا ہوگا مگر باقی دنیا کے ساتھ نہیں پھر بھی میں غالب کی معرفت اسے تمہاری تشویش سے آگاہ کر دوں گا لالی کے لیے تمہاری امدرتی تمہاری آلہ طرفی اور میری کمینگی کی دلیل ہے یہ تو میں نے نہیں کہا چلو میں اعتراف کر رہا ہوں تمہارا دل بہت چوڑا ہے میرا مطلب ہے وسیع القلب بھی ہو تم رقیق القلب ہونے کی علاوہ اور اب مجھے اجازت و خاتھون کہ میں اس کمینی دنیا سے دو دو خاتھ کرنے چاہوں اور فتح مد واپس آؤں آشیر بات دو مجھے پھر آبے انسنے لگی وہ تو غالباً بزرگ دیتے ہیں ہندووں میں اچھا تم اجازت دو دعا کے ساتھ میں باہر جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی کیا مطلب میں اور تم ماخر کب تک یہاں چھوپے رہیں گے اتنے بزدل تو خم کبھی نہ تھے اور پھر یہی وقت ہے کچھ کرنے کا دلاور بہتر سے بعد خود کو غیر محفوظ سمجھ کے باگ رہا ہے ہمیں محاصرہ تنگ کرنا ہوگا یہاں تک کہ دلاور پر فرار کے سب راہ سے بند ہو جائیں اور اس کی کمر دیوار سے لگ جائے تو وہ خود ہاتھ اٹھا دے وہ بہت دباؤ میں ہے اور ہمیں دباؤ بڑھانا چاہیے کسی خوش فہمی میں مت رہنا وہ دخمی سانپ ہے پلٹ کی عملہ ضرور کرے گا میں اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں ہوں تمہیں بھی ڈاکٹر شیلی کے کیس کو آگے بڑھانا ہے یہاں تک کہ پولیس بھی عدالت کے حکم سے مجبور ہو جائے دلاور کی یہ رفتاری کے لیے اگر اس کے خلاف ایف با یار درچ ہے اور اس کا پاسپورٹ بھی ضبط ہو گیا تو واقعی اس کے بھرے دن آگئے ہیں سولہ صفائی کی پیشکش وہ پہلے بھی کر چکا ہے دیکھنا جی ہے کہ ان حالات میں اس کا سر کتنا جھکتا ہے وہ قدموں میں سر رکھتا ہے یہاں رابعہ نے نفی میں سر ایلایا تمہارے سامنے وہ کبھی سر جھکانے نہیں آئے گا اس کا باپ بھی آئے گا مسرابیہ وہ ہماری طرح نہیں ہے جو سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے عزت غیرت کے جذبات کسی پور فریب اور مکار آدمی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے وہ ضرور مجھ سے رابطہ کرنا چاہے گا اور میری شرائط پر معاملات کا تصفیہ کرنے کی گوشش کرے گا تم نے کبھی شترانج کھیلی ہے جی نہیں میں فیون نہیں کھاتی خیر اس میں شاہ کو مات ہونے لگے تو ہر مورا قربان کیا جا سکتا ہے وزیر تک مارا جا سکتا ہے میں نے کہا شاہ دیلاور کا وزیر ہے استاد پیڑرو ابھی تک وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اب شاید مجبور ہو کہ اسے ہمارے خوالے کر دے کسی چکر بادی کے بغیر اور اس کے بعد شاہ کی بادشاہت کس کے دم سے ہوتی ہے سیپا کے دم سے سارے مورے ختم ہو جائیں وزیر تک نہیں ہوگا تو شاہ کب تک ماں سے بچے گا اور بچ کے جائے گا کہا بسات کی طرح یہ دنیا بھی بڑی محدود ہے شترانچ کی چالوں کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ لا محدود ہیں مگر پھر بھی آخر میں شاہ کے لیے ایک گھر بھی نہیں رہتا یعنی تم ابھی پیڑرو پر کنات کرو گے فیلال یہ کبوری اور آردی سمجھوتا ہو سکتا ہے یار دندہ صحبت باقی دیلاور کئی صاحب بعد میں چھوک آئیں گے پہلے پیڑرو کو کیفرے کیردار تک پہنچانا ہے جیسے استاد کا شاگرد ہے استاد کے آگے کیا استادی چلے گی اس کی دیلاور اسے مٹھی میں بند کر کے یا پنجرے میں ڈال کے ہمارے حوالے کر سکتا ہے اگر وہ واقعی چاہے تھوڑی سی بحث کے بعد رابعہ مان گئی اور میں چھت پر چڑ گیا میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ مالک مکان صاحب تشریف لے آئیں تو انہیں باتوں میں لگا کے روکے اور چھت پر نہ آنے دے ورنہ میری خفیہ سرگرمیوں کو دیکھ کے وہ نہ جانے کیا نتیجہ آخذ کرے گا وہ تو ایک بے وقوف اور بے ضررس آدمی ہے میں نے کہا بے وقوف آدمی ہی مسائل پیدا کر سکتا ہے وہ مجھ سے تو کچھ پوچھے گا نہیں باہر اعلان کر دے گا کہ ایک انڈین ایجنٹ چھت پر موجود ہے جس نے جاری ڈاکٹر بن کے مکان کی رائے پر لے لیا تھا مگر اس وقت وہ وائرلیس پر سرد بار بھارتی انٹیلیجنس سے رابطہ کر کے انہیں اہم معلومات فرہم کر رہا ہے شام تک پھر عملہ نہ ہو جائے کون مانے گا ایسی بے سروپا بات دس میں سے آٹھ ضرور مان جائیں گے اب یہ آلات بھی ایسے ہیں اور بھارت کے خلاف جذبات نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اقائقی تصدیق بعد میں ہوتی ہے پہلے لوگ مار مار کے دمبہ بناتے ہیں اور پھر تھانے پہنچا دیتے ہیں تھانے میں کسی کو کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا سیاہ کو سفید فرشتے کو شیطان میں نے رسیوران کیا تو اسبے توقع وہی شخص بولا جو غالباً اس کام پر معمور تھا کہ فون رسیب کرے یا ریڈیو کال اور چودری صاحب کو وہ جہاں بھی ہوں پیغام پہنچائے کہ کوئی ان سے ملاقات یا مذاکرات کا مطمئنہ ہے پھر صاحب جیسا چاہیں آج ایسے لوگ افسر رابطہ یا پی آر او کہلاتے ہیں ذرا نچلی سطح کے افسران کے لیے ان کے پی اے یہ کام بڑی سیاسی خوشخلقی زانت مہارز سے کرتے ہیں کوئی پی اے یا پی آر او اتنا ہی کامشاب ہے جتنا وہ بعض کا مزاج شناس ہو یہ جانتا ہو کہ بعض کے لیے کون اہم ہے اور کون غیر اہم کسے دیکھ کہ ان کی آنکھوں کو ضرور ملتا ہے کس سے مل کے دل کو قرار آتا ہے اور کس سے ملنا مجبوری ہے کسے دوسکارہ جا سکتا ہے کسے ٹالا جا سکتا ہے اور کسے خوبصورتی سے کس سے کہا جاتا ہے کہ صاحب میٹنگ میں ہیں اور کسے بتایا جاتا ہے کہ وہ چشمیں پر آہیں صرف آپ کے لیے نلاور کی اس پی اے نے بھی اب یہ جان لیا تھا کہ میں تیسری قسم کا ملاقاتی ہوں جن سے ناچانے کے باوجود ملنا پڑتا ہے میں کون ہوں کیا ہوں یہ جاننا اس کے لیے ضروری نہ تھا آپ میرے باپ بول رہے ہونا نازی تمہارا دوسرا باپ کہاں ہے میں نے گررا کر کہا ابھی بات کراتا ہوں زی وہ ہمیشہ جی کو زی اور شین کی بجائے سین بولتا تھا شاید اس کے سامنے والے ایک دو دانت نہیں تھے چنانچہ خلا میں سے آوا نکل جاتی تھی کچھ دیر بعد دلاور نے کہا یار سکندر آخر تم کیا چاہتے ہو میں نے فلمی ویلن سٹائل کا کہکہ مارا آج پوچھ رہے ہو اپنے چوزری صاحب اتنے ایکشن پر ایڈونچر کے بعد پہلے ہی پوچھ لیتے تو میں مطالبات کی فیرست پیش کر دیتا اور تم دستخط کر دیتے ہے جی دیکھو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو آ جاؤ میری کوٹھی پر کراؤن سینما کے سامنے ہے تم نے تو دیکھی ہوگی میں سیریس ہوں مگر میں زندگی میں کبھی سیریس نہیں ہوا تم تو جانتے ہو میں جو کروں مجھے نوشی میری بیوی نے سب بتا دیا ہے اور میرے بیٹے فیصل نے بھی کہ تم نے ان کے ساتھ بڑی شرافت سے کام لیا سیاست سے کام لیا میں نے دلاور کی تصحیح کی میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں شریف یعنی بے وقوف ہوں تم سب ایک خاندان نہیں ایک ڈراما گروپ ہو یعنی سب پیدائشی ایکٹر ہیں جن کو تمہاری تربیت اور ڈائریکشن نے کامل کر دیا ہے تمہارا ایک بھائی تھا اکبر خان پھر تمہاری بہن بن کے شیلی آئی لیکن وہ اپنا کردار بھول گئی تم نے اسے دنیا کے سٹیج سے بھی رخصت کر دیا تمہاری بیوی بیٹا اپنا کردار نبا گئے میں نے تمہیں خمیشہ ایک پہادر دشمن تسلیم کیا ہے چھوڑو یہ فضول باتیں پیڑرو کہاں ہے پیڑرو مجھے نہیں معلوم تمہیں معلوم ہے دلاورے نہیں معلوم تو معلوم کر لو شام تک میں نے اس کا جواب سنے بغیر رسیور رکھ دیا میں لمبی بات کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا نیچے آتے ہوئے میں نے وائرلس کے ایریل کا تار کھول لیا بارہ وولڈ کے اڈپٹر کے ساتھ رسیور بہترین کام کر رہا تھا ایریل کی بلندی سے اس کی رینج بہت بڑھ گی تھی اور آواز کی کوالٹی بہتر ہو گئی تھی میں نیچے آیا تو لالی موجود تھی اس کمینے کا کچھ پتا چلا میں نے کہا چھت پر تو نہیں ہے میں نے اچھی طرح دیکھ لیا وہ مسکر آئی آپ مزا کرتے ہو بھائی جان بھائی جان لا خولہ ولا قوت اللہ بلہ میں نے اتجاج کیا یہ رات و رات تم نے رشتہ کیسے بدل دیا میں کسی کا بھائی نہیں ہوں فلحال جب یہ عمر گزر جائے گی پھر دیکھیں گے لوکی کو دیکھ کے لوکی رنگ پکڑتی ہے آپ نے تو محورہ ہی بدل دیا لالی انسنے لگی تمہیں خربوزہ تو نہیں کہہ سکتا میں خواہ بخواہ اس نے بھی مجھے بھائی جان کہنا شروع کر دیا پھر میں نے رابیہ کی طرف اشارہ کیا لالی کچھ کہنے آئی تھی اس کی بھی سن دو رابیہ نے کہا وہ ڈائری مجھے خرق قیمت پر واپس چاہیے یہ بات ہے میں نے فگرمن چیرہ بنا لیا کچھ پتہ تو چلے جاکھر ایسی کیا بات تھی اس میں وہ ضرور مجھے بلیک میل کرے گا آپ تو جانتے ہو کہ میں کوئی شریف لڑکی نہیں ہوں وہ نظر چروعا کے بھولی اس میں کچھ لوگوں کے نام اور پتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے خاص سے لکھ کر دیا تھے کچھ خفیہ پتے ہیں کچھ خفیہ فون نمبر جن کا پتہ ان کی بیویوں کو نہیں ویری گوڈ خور کیا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں جب اتنا بتا دیا ہے تو سب بتا دو میں نے کہا اور اور بھی پہت کچھ ہے مثلا ایسے ثبوت جو مٹائے نہیں جا سکتے اور جن سے کسی بھی عزتدار کہلانے والے کا اس دنیا میں مو کالا ہو سکتا ہے تم تو مو کالا کراتی رہتی ہو بگر وہ روانی میں میرے مو سے ایک ایسی بات نکل گئی جو معجوب تھی رابعہ نے مجھے گھورا لالی بہت پریشان ہے پریشانی کی بات تو ہے اس کے ذریعہ یہ آمدنی پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے اب یہ بیچاری کیا کرے گی جتنا یہ وصول کرتی تھی اس سے دگنا غادی وصول کرے گا بگر رالی کو کچھ نہیں دے گا الٹا اسی سے کچھ وصول کرنے آتا رہے گا اس کی آنکوں میں آنس ہوا گئے میں بہت زلیل ہوں کیا کروں مقدر میں زلت تھی رابعہ نے اسے تسلی دی ڈائری مل جائے گی لیکن اسے ضائع کر دینا لالی یہ خطرناک کام تمہارے باس کا نہیں اگر نو بلیک میل ہوتے تو دسویں بلیک میل کرنے والے کو ہر ثبوت کے ساتھ ختم کر دیتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ صرف نام پتہ لکھ دینے سے کسی عزت دار کی عزت کو کیا خطرہ لہا گو سکتا ہے بڑے لوگ نا جانے کس کس کو پتہ لکھ دیتے ہیں کارڈ بانٹے پھرتے ہیں ہونا تم بھی وہی وکیل ہونے کے باوجود ناکل سو لگل بائی ڈیر رابعہ کسی کو پتہ لکھ کے دینا واقعی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں مگر سوچو کہ لالی جیسی لڑکی کے پاس ایک ہی ڈائری میں سب کے پتے ہوں یہاں تک کے خفیہ نمبروں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایک عمام میں ننگے ہونے والے لوگ ہیں اس میں اور بھی بہت کچھ تھا لالی نے اعتراف یہ جرم کر لیا میں نے کہا تصویریں اس نے اس بات میں سر ہلایا ڈائری کے بیک کور میں چمڑے کی جلد کے اندر سامنے والے کور کے نیچے چیک تھے ایسے احمق بھی تمہارے میرے بانوں میں تھے احمق تو سب ہی تھے کچھ زیادہ تھے ان کے ہر چیک کی فوٹو کاپی میرے پاس تھی یا چیک نمبر تھے تم زیادہ دن نہیں چلو گی لالی غلط راستہ تو پہلے ہی اختیار کر لیا تھا تم نے یہ دوسرا راستہ موت کا راستہ ہے تمہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ کس کماش کے لوگ ہیں شوقین مزاج رئیس یا بدماش اپنی زندگی پر کسی کو اختیار نہیں دیتے وہ تھوڑا تھوڑا تم کو دینے کی بجائے ایک دم بڑی رقم خرچ کر دیں گے نہیں جی میرے پاس تو معمولی حیثیت کے لوگ آتے ہیں ایک معمولی عورت ہوں میں دفتروں کے بابو چھوٹے موٹے دکاندار بے حیثیت افسر وہ بڑے بزدی لوگ ہیں سب بیوی بچوں سے خاندان سے معاشرے سے سب سے ڈرنے والے میں ان سے اتنا ہی وصول کرتی ہوں جتنا وہ آسانی سے دے سکتے ہیں رابعہ نے افسوس سے سر علایا اللہ ہی رحم کرے تمہارے حال پر زندگی تمہاری اپنی ہے جیسے چاہو گزارو اگر وہ ڈائری کسی بڑے بلیک میلر نے نہ چورائی ہوتی تو لالی ہم اسے تباہ کر دے تھے بگری سہرامزادے نے تمہارے ساتھ میرے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے اس لیے میں گادی کو سبق ضرور سیکھاؤں گا وہ آدمی اس لیے خطرناک ہے کہ اس کا کوئی کردار نہیں کل وہ میرا دوست بنا ہوا تھا تو کل میرے دشمنوں سے بھی مل جائے گا وہ ڈائری اس کے پاس نہیں رہے گی تمہارے پاس بھی نہیں پھر کیا خود کروگی یہ کام لالی نے تلخ ریج میں کہا اس سوال کا جواب ایک تمانچاہ ہو سکتا تھا بگر ایک تو تم مہورت ہو اور پھر زمانے کے ہاتھوں ستم رسیدہ ڈائری میں رکھوں گا اس وقت تک جب تک میں فردن فردن سب کو خط لکھ کے یا فون کر کے متعلہ نہیں کر دیتا کہ اب وہ آزاد ہیں اور ان کی عزت محفوظ ہے دوبارہ کسی دلدل میں قدم نہ رکھیں ایک بار تو شیطان کے بیقاوے میں غلطی کر بیٹھے تھے لالی کا چیرہ اتر گیا تم نہیں جانتے مجھے کتنا نقصان ہوگا اور جو نقصان تمہارے ہاتھ و بلیک مل ہونے والے اٹھا رہے ہیں وہ عارضی ہے تیس ہزار روپے جمع ہو چکے ہیں میرے پاس میں نے وعدہ کیا تھا کہ پچاس ہزار ہوتے ہی میں یہ سب چھوڑ دوں گی اپنے شہر کے ساتھ کراچی چلی جاؤں گی اور ایک بوتی کھولوں گی تمہارا شہر بھی ہے اس شہر کی بات کر رہی ہو تم وہ جو میرے ساتھ رہتا ہے تم کہہ سکتے ہو کہ وہ بے غیرت ہے مگر یہ محبت ہے اس کی جسے تم سمجھ ہی نہیں سکتے کسی مرد میں اتنا حصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسی آتاب کو برداشت کر سکے تمہارا نکاح ہو چکا ہے اس سے پرابیہ نے بے یقینی سے کہا نکاح ہاں عجاب و قبول کا نکاح ہے تو وہ ہو گیا کراچی جا کے ہم دنیا کے سامنے دوسرے نکاح کا ڈراما بھی کریں گے تمہیں شرم آنی چاہیے شرم آتی تمہیں یہ سب کیوں کرتی اور تمہیں کیوں بتاتی ابھی میں بے شرم ہوں اور میرا شہر بے غیرت کل یہ سب ہمارا ماضی ہوگا جسے ہم ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے جیسے شریف زادیاں اپنی محبت کی ناجائد نشانیوں کو دفن کر دیتی ہیں شادی کے بعد ان کے احمق شہر تمام عمر اپنی پاک باد بیوی کی عزت و عصمت پر فخر کرتے رہتے ہیں لاعلمی کی بات ہو رہا ہے میں نے دوخہ نہیں دیا صاف بتا دیا کہ میں کیا کرتی ہوں اور کیوں کرتی ہوں اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تم کوٹھے پر بیٹھنے والی ہوتی تب بھی میری محبت یہی ہوتی اور محبت کا جذبہ تو ایک ہی ہوتا ہے جیسے پانی ایک ہوتا ہے ہوا وہ نلکے سے بہے حاسمان سے برسے دریا میں بہے یا جیل میں ساکت کھڑا ہو لیلہ کی یا ملکہ الہذیبت کی میری یا رابیہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے کل جب میں عزت دار ہو جاؤں گی میرا اپنا گھر شہر اور بچے ہوں گے تو خیر چھوڑو اب تم کیا سمجھو گے اس بات کو میں نے کہا تم نے ٹھیک کہا میں تمہاری محبت کے اس فلسفے سے نامتفق ہوں اور نہ ایسے گناہ کے کسی جواز کو تسلیم کر سکتا ہوں وہ تلخی سے انسی خود یہی گناہ کرنے کے باوجود میں نے برہمی سے کہا زبان سنبھال کے بات کرو ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں اچھا خدا کو عاظر ناظر جان کے کہو کہ کیا یہ بیوی ہے تمہاری لالی نے میرا تمس کر اڑاتے ہوئے کہا بولو چوب کیوں ہو گئے تم مجھ سے نکاح کی بات کر رہی تھی اپنی کہو تمہارا نکاح ہوا ہے سکندر سے نہیں تو پھر تم اس کے ساتھ کیسے رہتی ہو اگر یہ بات میں دنیا کو بتا دوں رابعہ کا رنگ اڑ گیا تم کیسے جانتی ہو میں نے پہچان دیا تھا تمہیں سکندر بخت تم مانکھو کہ ڈاکٹر نہیں ہو مگر دیکھو میں نے تمہارا راز فاش نہیں ہونے دیا مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے پاس قارب اور ناظر آتے ہیں تم رابعہ کاری ایڈوکیٹ ہو میں بھی لاہور میں رہتی ہوں اور تمہارے کس سے بہت سنے ہیں میں نے میں ابتدائی صدمے سے سمل گیا تھا لیکن یہ غلط ہے جھوٹ ہے بدترین الزام ہے کہ ہم گناہ کی زندگی گزارے ہیں میں حلف اٹھا سکتا ہوں اس کی فکر مت کرو خدا کی یہ دنیا بہت بڑی ہے اور ابھی تک ہم اس کی آمان میں ہے ورنہ زمین ہم پر تنگ ہو جاتی تم سامان سمیٹھو میں ٹیکسی لے کے آتا ہوں رابعہ میرے اچانک فیصلے سے کچھ پریشان ہو گئی تھی یہ دربدری بیرا اور اس کا نصیب ہو گئی تھی ابھی یہاں چین سے بیٹھے باپ بیدا ہو گئے تھے کھانا بدوشی کی زندگی گزارنے والے بھی خم سے بہتر تھے جن کا گھر نہیں ہوتا تو وہ کہیں گھر بسانے کی تمنہ بھی نہیں رکھتے تھے اور نقل مکانی ان کے لیے زندگی کا ایسا معمول تھا جس میں نہ کوئی ایسا سے محرومی شامل تھا نہ کوئی دکھ اور نہ کوئی خوف یہ ان کی ضرورت تھی یہاں عادت مگر خم فرار اختیار کرنے پر مجبور تھے کبھی اسیری کا خوف ہمارا تاقب کرتا تھا تو کبھی مر کے نہ گہاں کا نہ جانے کتنے جان کے طلبگار شکاری تھے جو ہمارے نقشے قدم دیکھتے ہوئے ہر پناگاہ تک پہنچاتے تھے میرے دہن میں اچانک ہی کیسی بات آگئی تھی جس نے میرے لیے فوری فیصلے کو آسان کر دیا تھا مگر مالے کے مکان کو سخت صدمہ ہوا جا رہے ہو جی ہم سے کوئی ناراضی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ناراضی کیسی تو پھر کیا بات ہے کسی نے کچھ کہا ہے مجھے بتائیں میں ابھی نوٹس دیتا ہوں ویسے بھی اب میں نے سوچا تھا کہ ان مشکو قسم کے قرائے داروں کو چھوٹی کر دوں آپ جیسے شریف اور معزز لوگوں کو جگہ دوں میں نے کہا مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں بس یہ جگہ کچھ مناسب نہیں تھی میرے لیے